سلام علیکم ناظرین اکرام صاحب سے پہلے تو ایک اور بہت بڑی خبر آ رہی ہے اس وقت میرے سامنے وہ آپ تک پہنچا دوں کہ عمران خان صاحب کی بھی جس طرح ایک آرڈیو کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اس وقت سامنے آنے کا تو اس وقت عمران احمد خان یعزی پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر ہوتے ہوئے یہ نہیں کہ ایکس پرائم منسٹر جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر کے سیٹ سے اتار رہے جانے کے بعد ناظرین اکرام اس باد والی کی نہیں جب پرائم منسٹر پاکستان تھے تب کی ایک آرڈیو لیگ کر دی گئی ہے اور یہ تقریباً مارچ کے مہینے کی بتائی جاری ہے اس وقت کہ مارچ کے مہینے کے اندر پرنسپل سیکٹری آزم خان صاحب کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے فارن جو سازش کی تھی عمران خان صاحب پہ خلاف اس کے اوپر تو سب سے پہلے جی ناظرین اکرام ایک تو آپ یہاں پر یہ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب اور آزم خان صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں چند ایک اور اس سے پہلے جو ایک اور ویڈیو آئی تھی جس کا صرف نقصان ہو رہا تھا اس وقت کی ناظرین اکرام حکومت جو تھی اس کو نقصان ہو رہا تھا اچھا زیادہ ادھر ادھر نہیں جاتے ہم صرف اسی بات کے اوپر آ جاتے ہیں اور پھر بعد میں میں اپنا توجہ پیش کروں گا آپ کے سامنے کے کون کون سی اس کے اندر کو تاہی ہیں اور کہاں سے یہ لیگ کی گئی ہے اس وقت یہ سب سے بڑا جو اس وقت سوال لوگوں کے ذہنوں کے اندر اٹھ رہا ہے کہ یہ والی آڈیو جبکہ ہیکر نے تو کہا تھا کہ جی میں تو کرنے لگا ہوں جمعہ کو لیگ اور اب اس وقت یہ والی آڈیو کس نے لیگ کی ہے کیا ایک دور پھر سے بلینڈر کھلا گیا برہن کان صاحب کے خلاف اور یہ بلینڈر کیا خود کے اوپر ہے واپس آکر لگا ہے یعنی کہ آسمان سے گرایا گیا اور نیچے کجور توڑے تھے اور خود ہی سر کے اندر آکر لگ گیا اچھا جی ناظرین اگرام تو بات یہاں سے شروع ہوتی ہے جب یہ آڈیو شروع ہو رہی ہوتی ہے اچھا عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اب ہم نے کھیلنا ہے نا اچھا اب ہم نے کھیلنا ہے نام نہیں لینا امریکہ یہ نام نہیں لینا امریکہ پھر اس لئے پر رک جاتی ہے یعنی کہ قٹ ہو جاتی ہے بات صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی ناظرین اگرام اب یہاں سے صرف امران خان صاحب ہم دیکھیں تو اس کے اندر کٹ کر کے جو ہے نا آگے بات پنچانے کی کوشش کی گئی ہے بات کوئی اور تھی اور اس کو کسی اور چیز کا رکھ دیا گیا یعنی کہ کوئی اور چیز عوام کو سمجھانے کے لیے پیش کی گئی ہے اچھا جی اس کے بعد عظم خان صاحب اس کے اوپر جواب دے رہی ہوتی ہے جو کہ جواب یہ ہے سر میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو سائفر ہے نا یہ جو سائفر ہے نا میرا خیال ہے ایک میٹنگ کر لیتے ہیں اس کے اوپر اگر آپ کو یاد ہو کے ایک میٹنگ کر لیتی ہیں حضرین اکرام اس کا مطلب کہ عمران خان صاحب جو سازش کا بیانیاں بنا رہے تھے وہ تو سچا ثابت ہو گیا ہے اس آرڈیو لیگ سے چاہے یہ حیکر نے لیگ کی ہے یا کسی اور شخصیت یا کسی اور انسٹیٹوشن کی طرف سے لیگ کی گئی ہے یا حکومت وقت نے اس کو لیگ کروا ہے اچھا جی اس کے اوپر ڈی مارچ والی بات تو اس سے ڈی مارچ یعنی کہ لکھاوا ہے لیٹر کے اندر ڈی مارچ اس سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ سچ ہی ہیں یعنی کہ ایک خط لازمی آیا ہے پاکستان کی اندر اگر ڈی مارچ نہیں بھی دینا تو یہاں پر پھر رک جاتی ہے تھوڑی سی دیو کیونکہ رات پھر وہ عظم خان صاحب آگے کہہ رہے تھے کیونکہ رات کو میں نے یہ سوچا اس کے اوپر آپ نے کہا کہ انہوں نے اٹھایا اب یہاں پر یہ باتیں کہہ کے رک جاتی ہیں پھر چند ایک باتیں آگے کی جاتی ہیں جی فارن سیکٹری کو بلا جائے آخر آزم خان صاحب کی طرف سے یہ ہدایات دی جاتی ہے یعنی کہ عمران خان صاحب کو بتایا جاتا ہے یہ جاتا ہے ایڈوائز دی جاتی ہے کہ اب فارن سیکٹری کو بلا دیں بلا لیں اور فورن منسٹر شاہ محمد قریشی کو بلا لیں وہ یہ پڑھیں گے اور میں جی ان کے منٹس جو آگے لکھ کر آگے پبلک کر دوں گے یعنی کہ آگے دے دوں گا ان کے منٹس لکھنا تو وہ تو میرے میرے انڈر آتا ہے یعنی کہ منٹس جو میں لکھوں گا وہ ہی آگے جائیں گے اور کوئی آگے نہیں جا سکتے اچھا جی ناظرین اکرام اس کے بعد یہ اس ویڈیو آڈیو کے اوپر ایک اور بہت بڑا سوال یا نشان ہے یعنی کہ اس کو آڈیو کی صورت میں نہیں جبکہ ہیکر نے تو کہا تو جی میرے پاس تو آڈیوز ہیں اور پہلی جتنی بھی لیک ہو چکی ہیں وہ تو ساری آڈیوز تھی یعنی کہ کلپ بنے ویڈے چھوٹے چھوٹے اور اس کو سپیشلی ایڈیٹنگ کر کے فول ایڈیٹ سکتا ہے نیچے سب ٹائٹر ڈکھیوں ہیں اوپر ایک لائن چل دے رہی ہے ایک فریم لائن چل دے رہی ہے یعنی کہ جس کی طرف سے بھی یہ لیک کی گئی ہے نا وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کیونکہ اس صدیق جان کا یہ ٹوئٹ جو چل دے رہے نا آپ ذرا یہ دیکھ لیں اور اس کے اوپر صدیق جان صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جو آڈیو ہے نا جو ہیکر کی طرف سے لیک کی گئی یہ کسی اور کی طرف سے لیک کی گئی ہے اور اب اس کے اوپر بھی بہت بڑا سوال ہے نشان ہے کہ اگر صدیق جان یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ صدیق جان ناظرین اکرام وہ صافیت جو کہ اب تک یہ ساری ہیکرز اور حکومت کے درمیان جتنے بھی گفت نشنید اور مذاکرات ہو رہے تھے اس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو گائیڈ کرتے ہیں تو ایک بات کو یہ ہو گئی جی صدیق جان نے اس کی تقدیق کیا گیا یہ ہیکر کی طرف سے نہیں بلکہ یہ حکومت اور کسی اور ادارے کی طرف سے لیک کی گئی ہے اچھا جی ناظرین اکرام ایک اور اس کے اندر جو سوال اٹھتا ہے کہ ایک پر اس کو ایڈٹ کیا گیا اور دوسرا اس کے سب ٹائٹل کے اندر بھی چینن کی گئی ہے کچھ آپ ذرا یہ آڈیو سنیں گے تو اس کے انڈ کے اوپر یہ جو بات کی گئی ہے عمران خان صاحب نے کہا جی اچھا اینی ہاؤ ہے تو یہ فارن سازش ہی تو نیچے لکھا گیا ہے سب ٹائٹل کے اندر اینی ہاؤ اس کو تو فارن سازش بنا دیتے ہیں ناظرین اگر آپ یہ تو ذرا ریلیز کرنے والے آڈیو ریلیز اور اس کی ایڈٹنگ کر کے اس کو پبلک کرنے والے کی آپ دماغی حالہ چیک کرنے کے اوپر عمران خان صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں اور آڈیو کے اندر بچھو رہا ہے لیکن جو بھی ہے اس سے ایک بات تو تصدیق ہو گیا کہ عمران خان صاحب کے خلاف فارن سازش کی گئی تھی اور یہ لیٹر جو تھا عمران خان صاحب سے چھپایا جا رہا تھا اچھا اب اس کی تصدیق کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا ہاتھ پیچھے لے گے چلتا ہوں ٹوینٹی تھرڈ اپریل عبدالقادر ایئر و ای نیوز کے جو یعنی کہ آپ کہہ لے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو ریپورٹن کرتے ہیں عبدالقادر ان کی میں آپ کو انٹرویو دکھاتا ہوں جو کہ انہوں نے لیا شیر مزاری صاحبہ کا اپنے یوٹیوب کے اوپر یہ جن ان کا انٹرویو چلتا رہا ہے ذرا اب یہ میرے پیچھے آپ کو آواز بھی آ رہی ہوگی ذرا آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح شیر مزاری صاحبہ ہو رہے ہیں سے جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کو پتہ یہ چھپایا گیا تھا تو وہ کہتے ہیں جی عمران خان جو فارن منیسٹر ہیں ان سے فارن جو ایمبیسری ہے یعنی کہ یہ وزارت خارجہ کا جو دفتر ہے وہ یہ لیٹن شاہ محمود قریشی صاحب سے چھپایا جا رہا تھا تو عمران خان صاحبی تو یہ پچھلی انہوں نے جب اپنی تقریر کیا جی سی اونیورسٹی کے اندر تو اس کے اندر انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ ملک کا پرائم منیسٹر تو میں تھا تو یہ کس کو بتا رہے تھے یہ خط کس کو دینے کے لیے تھا اور کس کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ اگر آپ اس طرح کر کے عمران خان صاحب کو نہیں ہٹائیں گے تو پاکستان کے لئے بہت سی کونسیکوینسز ہوں گی اور اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو ہم جی آپ کو معاف کر دیں گے کیونکہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کچھ خراب ہو گئے تھے جب امریکن فورسز یہاں سے گئی تھی یہ یقیناً آپ سوچ رہے ہوئے کہ اس نے دیا ہے طالبان نے دیا ہے لیکن اس کے اندر ہاتھ کسی اور ہمارے جو سب سے پاورفل ترین یعنی کے آئی ایس آئی کے چیف یعنی کے رہا چپیاں ان کی بھی پلیننگ کچھ تھی اس کلر کے اس خطے کو جو این اف صاف کیا جائے امریکہ سے اچھا چلے اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں ہم اسی کے اوپر آجتے ہیں کہ یہ ذرا آپ سنیں میری جب ویڈیو ختم ہو جائے گی تو اینڈ کے اوپر یہ چاند ایک بات ہے یعنی کہ آپ کو سنائی دیں گی اور آپ جب ان کو سنیں گے شیر مزاری صاحبہ کی یہ والی آڈیو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی امران خان صاحب سے یہ خط چھپایا جاتا تھا اور اس کی تصدیق اب ادھر آ چکی ہے اور ہینڈلہ حضرت وفاقی حکومت کے سب وہ بلکل بے نکاب ہو گئی ہیں اس آڈیو کے آنے کے بار اللہ حافظ ناظرین اگرام ابھی تک کی یہی مطلوبہ انفرمیشن ہے آگے دیکھتے ہیں کل کا دن ہے پرسو تو پھر اور زیادی آڈیوز آنے والا ہے اور پاکستان کے تاریخ کے اندر اس طرح کی اور اس قسم کی کوئی بھی ایسی یعنی کہ میں آپ کہلوں کہ وفاقی حکومت اور کسی بھی حکومت کی خلاف سازش تیار نہیں کی گئی جس طرح اس حیکر نے یہ اچھا ناظرین اگرام یہاں پر ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ حیکر نے حیک تو کیا ہے جائے تو اندر کوئی بگ تھا اب یہ اب پرائیم نیسٹر آفیس کے اندر اتنی سخت ٹیکنگ ہوتی ہے اور کوئی کون سا بندہ جا کر اندر بگ لگا سکتا ہے وہ بھی پرائیم نیسٹر آفیس کے اندر یا پھر آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ ریکارڈنگ کی جاری تھی اور اس ریکارڈنگ کو حیکر نے حیک کیا کسی جگہ سے اور اب آپ یہ اس کا اندازہ لگائیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب نائٹین نائٹی سیون اور نائٹین نائٹی ایٹ ایٹ کے اندر جب ان ان کی حکومت تھی تو ایک صحافی محباسم کا نام نہیں لینا چاہا وہ ان سے ملنے گئے تھے یہ واقعہ محباسم کو بتانا چاہاں وہ جب ان سے ملنے گئے صحافی کوئی انفرمیشن دینی تھی پرائیم نیسٹر تو جی غالباً یہ میری ڈیڑھ کچھ گلہ تو سکتی آگے پیچھ ہو سکتی لیکن یہ واقعہ آپ جا کر ساچ کر دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ ان سے ملنے گئے صحافی تو پرائیم نیسٹروں سب کی ان کو لے کر گارڈن کے اندر آگئی بیلڈن کے باہر نکال کر گارڈن کے اندر آگئی اور گارڈن کے اندر چلتے چلتے ہی جب وہ اس صحافی نے یہ پوچھا کہ آپ مجھے اندر سے باہر کیسے لے کے آئی ہیں تو بین تیر بھٹو صاحبہ کی یہ انفاظ دے کہ اندر ہم جو بات کر رہی ہوتا ہے ساری بگنگ ہو رہی ہوتی ہے اور ساری کی ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اب یہ دیکھیں کہ پرائیم نیسٹر کے گھر کے اندر اور پرائیم نیسٹر آفیس کے اندر کون ریکارڈنگ کرتا ہے ذرا آپ اس کے اوپر بھی بہت بڑا سوال یا نشان کھڑا کر دیا گیا اور ناظرین نکرام اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ پرائیم نیسٹر ہاؤس کی ہے تو یہ پرائیم نیسٹر ہاؤس کی نہیں ہے یہ پرائیم نیسٹر آفیس کی ہے ناظرین نکرام کیونکہ عمران خان صاحب پرائم نیسٹر ہاؤس کے اندر رہتے ہی نہیں تھے عمران خان صاحب پرائم نیسٹر ہاؤس کے اندر نہیں رہتے تھے وہ پرائم نیسٹر آفیس کے اندر یہ بات چیت ہو رہی تھی چلیں ناظرین اکرام اللہ حافظ کچھ ایم ترین سوالات اٹھا دیئے انہیں بھی اور صدیق جاننے بھی اس کا جواب آپ کا دھوننا فرض ہے آپ کے اوپر کے آپ دھونے کے جو دو ہم نے باتیں کیے اس کے پیچھے پونے اور جو مجھے اب پتا چلا ہے کہ فورن آفیس نے چھپایا گیا تھا فورن منسٹر سے جب تک ان کو پتا نہیں چلا کچھ دن یہ بیٹھے رہے ہیں پریشر آرہا تھا کہ بس دبا دو یہ آپ کی اسیسمنٹ ہے یہ آپ کی معلومات ہے میری معلومات ہے یہ خط چھپایا گیا تھا کچھ عرصے